یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کیٹیگریز ہیں یا الگ الگ فیلڈ کی کیٹیگریز ہیں مفسرین تو وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی تفسیر پر کام کرتے ہیں یعنی قرآن کی تفسیر کا علم رکھنے والے مفسرین مفسر کی جماعی اسی طرح محدثین حدیثوں کا علم رکھنے والے کیٹیگری یعنی حدیث کی قسم پر کام کرنے والے حدیثوں پر محدث کی جماعی محدثین موررخین تاریخ پر کام کرنے والے اسلام کی تاریخ لکھنے والے ان کے واقعات کو نقل کرنے والے ان کو کہا جاتا ہے اچھا یہ آلیہ شیخ ہیں احمد نگر سے ان کا سوال یہ ہے کہ جوئن فیملی میں رہتے ہیں تو دیور جیٹ سے کیسے پردہ کرنا چاہیے کیونکہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دیور جیٹ کا سامنا پڑتا ہے تو ایسے میں تو کھانا کھانے دیور جیٹ کے سامنے نہ بیٹھ ہیں ظاہر سے بات ہے کہ جوئن فیملی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب مل کے ایک ساتھ کھانا کھائیں یہ لوگوں نے نظریہ بنا لیا جو شوہر اور بیوی ہوتے ہیں اگر پردے کا معاملہ ہے ساسور کے ساتھ میں دیور یا جیٹ بھی ہیں اور بہو کے کھانا کھانے بے بے پردگی کا اندیشہ ہے تو پھر ایسا کرنا چاہیے کہ شوہر کو اور بیوی کو الگ کھانا کھا لینا چاہیے کیونکہ یہ اب الگ میں ایک فیملی ہے ٹھیک ہے اب لوگ اس کو جو ہے نا بے عدبی تصور کرتے ہیں یا بدل جانا تصور کرتے ہیں وہ خیر لوگوں کا اپنا ذاتی خیال ہے کہ شادی ہو گئی اگر کوئی اپنے کمرے میں جا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا کہ اب ماں باپ کے ساتھ نہیں کھانا کھاتا یا بیوی آنے پر بدل گیا وغیرہ وغیرہ تو ایسے تو آپ ان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کونسا اپنے پاپا کے میں جا کے کھانا کھاتا ہے تو اب بھی تو یہ کھانا کھاتا ہے اپنے بیوی بچوں میں تو کھانے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں کھانا کھایا جائے دوسری بات گھر میں کام کرنے میں تو پھر گھونگٹ وغیرہ میں رہا جا سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے مین مسئلہ کھانے کا یہ آتا ہے تو پھر کھانا شوہر کے ساتھ الگ کھایا جائے یعنی ان سے الگ جہاں دیور کھاتے ہیں ان سے الگ کھایا جائے ساتھ ساتھ کے ساتھ اگر کھانے میں دکت پیش آتی ہے یا پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ خواتین بعد میں کھانا چاہے تو وہ لوگ کھالیں بعد میں خواتین کھالیں تو ایسا بھی چل جائے گا یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ دسترخان بچھا ہو تو سب کو بیٹھ کر اسی وقت کھانا ضروری ہے نہیں بھوک ہے نہیں دیلے تو مت کھو یہ ضروری ضروری نہ ہے کیونکہ کھانے کا تعلق کوئی ٹائم کے ساتھ تو نہیں ہے کھانے کا تعلق بھوک کے ساتھ ہے کہ جب بھوک لگے گی بندہ کھائے گا اب یہ کی ٹائم ہو جاتا ہے تو سب لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ بعد میں کھالیں گے پھر آپ الگ کھا سکتے ہیں تو یہ جو ہزبینڈ وائف ہوتے ہیں یہ اپنے بیوی بچوں میں الگ کمرے میں کھانا کھا سکتے ہیں اور اگر ساتھ میں کھانے میں بے پردگی کا اندیشہ ہوتا ہے تو چاہیے ہیں ابراہیم علی اسپین سے ان کا سوال یہ ہے کہ زمین پر جو مستعمل پانی استعمال شدہ پانی جو گرا ہوتا ہے اس کے اوپر پیر وغیر رکھتے ہیں سوک جانے پر یہ پیر پر گرتا ہے تو واشروم کے اندر پانی پھیلا ہوتا ہے تو اس سے نماز میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو استعمال ہو کر ہاتھوں سے گرنے والا پانی زمین پر پڑا رہتا ہے پھر وہ سوک تو جاتا ہے لیکن پانی پھر بھی پڑا رہتا ہے واشروم میں تو بندہ اس پر پیر رکھتا ہے تو اس پر پیر رکھنے سے یا اس طریقے کا پانی آپ کے ہاتھ پیر پہ گرنے پر اس سے نہ تو وضو ٹوٹا نہ ہی آدمی ناپاک ہوتا اگر یہ کہ دل میں اتمنان نہیں ہوتا تو پھر آپ پیر کو دھو سکتے ہیں پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر پیر دھو لیا تو پھر اس صورت میں نماز بھی درست ہوگی وسوسہ کوئی فیر معنی نہیں رکھتا آپ اس کو نکال دیں آپ اتمنان رکھے کہ نماز ہو جائے گی اس سے آدمی ناپاک یا بے وضوی یا بے اوصلہ نہیں ہوگا